بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جاننا پسند کروں گا کہ آپ تصویر اتروانا کیمرے کے ذریعے وہ مناسب نہیں سمجھتے کسی بھی صورت میں اس کو گوارہ نہیں کرتے تو اس کی وجہ بتانا پسند کریں کہ کیا وجہ ہے اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ جو تصویر اترواتا ہے اس میں جان ڈالنا قیامت کے روز اس کی ذمہ داری ہوگی اور اس کو عذاب ملے گا چونکہ شریعت میں تصویر اتروانا منع کیا گیا ہے اس لیے میں تصویر نہیں اترواتا یہ ہر قسم کی تصویر کیا حرام ہے جی ہاں ہر زیرو کی تصویر حرام ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے اپنی حدیث مبارکہ میں جن تصاویر کو منع کیا تھا تو وہ یہ کیمرے کی تصویر جو ہے اس پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا تصویر ہوا وہ پتھر پہ ہو سونے چاندی پر ہو یا کاغذ پر سب ایک جیسے حرام ہیں اور شریعت میں ہر قسم کی تصویر کو منع کیا گیا ہے اس کی دلیل کیا ہے قرآن میں سنت میں حدیث شریف ہے کہ لعن اللہ المصور اللہ مصور یعنی تصویر اتروانے والے پر لعنت بھیجتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جتنے بھی مذہبی رہنما ہیں وہ سب لوگ تصویر اترواتے ہیں بلکہ اب تو اس کو ضروری سمجھتے ہیں وہ لوگ جمہوریت پر یقین رکھنے والے ہیں اور میرے نزدیک جمہوریت اسلام کے خلاف ہے لیکن وہ سب علماء اکرام بھی ہیں قرآن پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں سنت پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں تو کیا وہ سب غلطی پر ہیں یہ تمام غلطی پر ہیں قرآن و سنت کا نظام شریعت محمدی ہے اور جو اس کے خلاف ہو وہ باطل ہے لیکن اس وقت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابلاغ کا اور دوسروں تک اپنی بات کو پہنچانے کا ایک موصل ذریعہ ہے تصویر بھی اس میں آتا ہے تو اس حوالے سے کیا ان حالات میں بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی وہ ابلاغ جس میں اللہ کی رضا نہ ہو اب سے محمد صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ویڈیو کی تصویر ہیں تو کیا یہ بھی اس زمرے میں آتا ہے اور اس کو بھی آپ حرام کرا دیتے ہیں ہر طرح کی تصویر قطن منع ہے حدیث میں کوئی تفریق نہیں کی گئی ہے تو پھر ہم کیسے چلائیں گے اپنے ٹیلی ویژن کو اپنے اخبار کو کیونکہ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک موصلترین ذریعہ ہے اور آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ جنگیں جو ہیں وہ اصلا میڈیا کی میدان میں لڑی جاتی ہیں تو اگر ہم تصویر کے بارے میں یہی روش اپنائے رکھیں تو پھر مغرب کا اور کفار کا اس میدان میں ہم کیسے مقابلہ کریں گے ہم شریعت پر کاربند رہتے ہوئے اس دور جدید کا مقابلہ کریں گے مگر صرف رب کے ساتھ نہ کہ کفار کے ساتھ موافقت کی جائے اور یہ تصویر کشی کفار کی موافقت ہے وہ یہ کرتے ہیں اور اگر ہم بھی کریں تو ہمارے اور ان کے ماں بین فرق مٹ جائے گا حضرت مناسب یہ بتائیے کہ آپ ایک لمبے عرصے سے جو دجہت کر رہے ہیں اس راہ میں آپ نے قید و بند کی صحوبتیں بھی برداشت کی آپ کے ساتھیوں نے بھی برداشت کی یہ بتائیے کہ آپ کی ان سرگرمیوں کا اور اس جدید کا کیا حدف ہے آپ جو حسد کرنا چاہتے ہیں ہمارے سامنے دو باتیں ہیں ایک مسلمان کی شان کا معاملہ ہے اور دوسرا ایک مسلمان کی معافی کی کوشش ہے یعنی مسلمان صرف اس طریقے سے معاف ہو سکتا ہے کہ وہ شریعت کے غلبے کے لیے کوشش کرے نہیں تو وہ کام آپ کیا کرنا چاہتے ہیں شریعت کا کام تین باتوں پر مشتمل ہے اتفاق، بائیکارٹ اور رد باطل یعنی باطل کی تربید ان اصولوں کے تحت زندگی گزارنے سے ہی معافی مل سکتی ہے یعنی آپ شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں جی ہاں تو یہ بتائیے کہ یہ شریعت آپ کس طریقے سے نافذ کرنا چاہتے ہیں اس کو بندوق کے زور پہ یا دعوت کے ذریعے یا پھر جو مرویجہ طریقہ ہے ووٹ کے اور جمہوریت کے اور جمہوریت دجہر کے ذریعے کون سا طریقہ آپ کے پیش نظر ہے بہت سارے انبیاء نے عملن شریعت نافذ نہیں کی لیکن اس کے لئے کام کیا ہے وہ کام بھی کر رہا ہوں اگر نافذ نہ بھی ہو جائے تو میں ماف ہو جاؤں گا مافی کا راستہ یہی ہے نہیں وہ تو جتنے بھی لوگ ہیں مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جہاری سرگرمیوں میں مصروف ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں جو ہمارے پیغمبر نے کیا تھا جو لوگ ہماری مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے قائدین بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں تو آپ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی وہی کام کر رہا ہوں شریعت کے غلب ایک لئے لیکن یہ بتائیے کہ طریقہ اس کے لئے کون سا آپ نے چھنا ہے میرا طریقہ وہی ہے جو انبیاء نے اپنایا ہے یعنی باطل کا بائیکارٹ کرنا میں اتفاق کی بات کرتا ہوں جبکہ یہ جو دوسرے ہیں وہ اتفاق نہیں کرتے اور باطل کا بائیکارٹ بھی نہیں کرتے ان کے طریقے انبیاء کے طریقے کے خلاف ہیں اس لئے ان کو معافی نہیں مل سکتی نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال جدو جہد کی لیکن شریعت نافذ نہیں کر سکے ان معاف ہوئے کیونکہ وہ باطل کا بائیکارٹ کرتے رہے اس کی وضاحت کر لیجئے باطل کے بائیکارٹ کا کیا مطلب ہے اور باطل کے رد کا کیا مطلب ہے باطل کے ذریعے فیصلہ نہ کرنا اور زبان سے باطل کا رد کرنا یعنی کولو فیل ایک ہوا یہی شریعت کا تقاضہ ہے جہاد دو قسم کا ہے ایک جہاد بالقتال ہے اس کی پانچ شرائط ہیں حکومت اسلامی کی موجودگی یعنی شریعت محمدی کا نفاظ امیر کی اجازت تیسری یہ کہ کفار کی طاقت دگنے سے زائد نہ ہو چوتھی یہ کہ ان کے ساتھ معاہدہ موجود نہ ہو پانچنی شرط اسلام لانے کی دعوت دینا اور اسلام نہ قبول کرنے کی صورت میں جزیعہ کا مطالبہ اور ان کے بعد قتال کی نوبت آئی گی یہ جہاد بالقتال کی شرائط ہیں اور دفاعی جہاد اس کو کہتے ہیں کہ شریعت قائم ہو اور کفار اس کو ختم کرنا چاہیں تو پوری دنیا کا فرض ہے کہ اس کا دفاع کرے جیسے کہ اگوانستان میں تھا اس وقت پوری دنیا میں کہیں بھی جہاد بالقتال نہیں ہے کیونکہ کہیں شریعت قائم نہیں ہے تو کس چیز کا دفاع کیا جائے یعنی جب تک شریعت قائم نہ ہو تو تب تک آپ جہاد بالقتال نہیں کر سکتے جی ہاں اس سے قرآن نے منع کیا ہے اس کو قرآن نے منع کیا ہے اور دفاعی جہاد سے کیا مطلب ہے اگر کہیں شریعت نافذ ہو اور کفار اس کو ختم کرنے کے در پہ ہوں تو اس کے دفاع کیلئے جہاد ہر ایک پر فرض ہے شریعت پاکستان میں قائم نہیں ہے صرف قابل میں قائم تھی اور اس کے دفاع کے لئے ہم گئے تھے یعنی شریعت کے نفاظ کی کوشش میں آپ کبھی بھی تلوار نہیں اٹھا سکتے ہیں جب تک شریعت نافذ نہ ہو تلوار نہیں اٹھا سکتے ہیں لیکن بہنان صاحب ہم نے تو دیکھا ہے کہ ماضی میں آپ کی تحریک میں خود جو ہے بندوق اٹھایا ہے حکومت کو آپ نے چیلنج کیا ہے بنظیر برٹر صاحبہ کی حکومت میں اس جنگ میں یا اس کشم کشمے کئی لوگ مارے بھی گئے پولیس والے بھی مارے گئے ایک ایم پی اے بھی مارے گئے تو پھر اس وقت آپ نے جو کچھ کیا وہ آپ کے اس فرمان کی کیا خلاف ورزی نہیں میں اس کا مخالف تھا ان لوگوں نے مجھے بتائے بغیر یہ کام کیا تھا اور جب مجھے پتا چلا کہ میرے لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو میں فوج کے ساتھ گیا اور ان لوگوں کو منع کیا اچھا یعنی وہ جو کچھ ہوا تھا وہ آپ کی برزی کے خلاف ہوا تھا جی ہاں اور اب کیا فیوچر میں یا مستقبل میں آپ کبھی بھی یعنی شریعت کے غربے کے لیے بندوق یا تلوار نہیں اٹھائیں گے جب تک عملا شریعت نافذ نہ ہو جہاد بالقتال منع ہے اگر شریعت نافذ ہوئی اور کوئی اس کو مٹانا چاہے تو پھر اس کے دفاع کے لیے جہاد بالقتال کی جا سکتی ہے لیکن کچھ لوگ آپ کے مخارفین یہ تیراز کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کی سوچ میں یہ تبدیلی جو ہے چونکہ وہ جیل میں رہے حکومت نے ان کی تنظیم پر پابندی لگا دی تو شاید اس کی وجہ سے اب انہوں نے اپنا موقف تبدیل کیا ہے میں تو انیس سال سے امن صبر اور استقامت کی دعوت دے رہا ہوں لیکن آج تک کسی کا ٹیماتر تک ضائع نہیں کیا اور آج بھی اپنے موقف پر قائم ہوں اچھا آپ فرما رہے ہیں کہ جہاد بالقتال جو ہے یا اقدامی جہاد صرف اس صورت میں کیا جا سکتا ہے جب شریعت نافذ ہو جب امیر اجازت دے رہا ہوں اس کیلئے آپ کی طاقت جو ہے وہ دوچند یعنی اس کے آپ کے مخالفین کی جو طاقت ہے وہ دوچند ہو اس سے زیادہ نہ ہوں یعنی اگر اس سے زیادہ ہو تو اس صورت میں بھی نہیں کیا اچھا تو یہ سب شرائط ہم نے دیکھا کہ پوری نہیں ہوئی تھی پاکستان کے اندر شریعت قائم نہیں تھی یہ امیر کی اجازت نہیں تھی لیکن آپ ہزاروں لوگوں کو لے کے جہاد افغانستان جہاد کے لئے وہاں پہ تشریف لے گئے تو اس کی کیا وجہ تھا وہ دفاعی جہاد تھا اس میں امیر کی اجازت ضروری نہیں تھی وہ عورتوں پر بھی فرض تھا اس قسم کے جہاد میں شہر سے اجازت لیے بغیر کوئی خاتون بھی شریک ہو سکتی ہے نہیں لیکن لوگ کہتے ہیں کہ وہ دفاعی جہاد تھا لیکن افغانوں کے لئے تھا افغانستان کے لوگوں کے لئے تھا پاکستان کے لوگوں کے لئے بھی کیا وہ نہیں نہیں دفاعی جہاد مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک سب لوگوں پر فرض ہوتا ہے اس کے لئے سب جائیں گے اس میں پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ امریکی تو اب بھی افغانستان میں موجود ہیں وہ دفاعی جنگ تو ادھر اب بھی جاری ہے تو پھر اب آپ کیوں نہیں جارہے ہیں اور واپس آپ کیوں تشریف لائے ہیں اب وہاں جہاد فرض کفایہ ہے اور پہلے چونکہ افغانستان میں شریعت نافذ تھی تو اس وقت یہ جہاد فرض این تھا یعنی اس سے پہلے جو طالبان کی حکومت قائم تھی آپ کہتے ہیں کہ وہ یہ ایک شریح حکومت تھی اور اس وقت چونکہ امریکی اس کو گرانے کیلئے آئے تھے تو اس وقت وہ فرض این تھا جہا اس وقت فرض این تھا اور اب فرض این تھا اور اب فرض این کفایہ ہے اچھاں سب آپ فرما رہے ہیں کہ طالبان کی حکومت جو ہے وہ اسلامی حکومت تھی یا شریح حکومت تھی تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی پالیسیوں نے ہی یا ان کی غلطیوں نے ہی امریکہ کی افغانستان میں آمد کا رستہ ہموار کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان کی حکومت میں کوئی غلطی نہیں تھی غلطی سے تو امریاء پاک ہیں غلطی ضرور کوئی نہ کوئی موجود تھی لیکن امریکیوں نے طالبان کی کسی غلطی کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلام دشمنی کی وجہ سے حملہ کیا اچھاں یہ جو اسامہ بن لادن ان اور ان کے ساتھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اپنے ملک کو چھوڑ کر اور افغانستان میں رہ رہے تھے تو ان کی اس جو سرگرمیاں ہیں یا ان کا جو مقصد تھا انہوں نے امریکہ میں حملہ کیا تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں ہم اگوانستان اسامہ اور ملہ عمر کے لیے نہیں بلکہ شریعت کے دفاع کے لیے گئے تھے نہیں لیکن اس سے پہلے امریکی کہتے ہیں آپ خود فرما رہے ہیں کہ جب تک شریعت قائم نہ ہو یہ یہ تقاضی پورے نہ ہوں تو اس وقت تک آپ کفار کے ساتھ وہ جہاد بالقتال نہیں کر سکتے ہاں اقدامی جہاد نہیں کر سکتے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ القائدہ نے گیارہ ستمبر کو امریکہ میں جو کچھ کیا تو وہ انہوں نے اقدام کیا امریکہ کے خلاف ان کو اپنے خلاف عبارہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا یہ اقدام جو تھا وہ غلط نہیں تھا یہ بات میرے موضوع سے باہر ہے اس لیے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا یہ بتائیے کہ یہ آپ نے اپنی تحریک کا نام رکھا ہے تحریکِ نفاظِ شریعتِ محمدی ملاکن ڈیویجن تو یہ ہے کہ آپ پورے پاکستان میں یا پھر پوری دنیا میں کیوں شریعت نہیں نافذ کرنا چاہتے صرف ملاکن ڈیویجن کیوں نافذ اگر ہاں ملاکن میں شریعت نافذ ہوئی تو پھر ادھر سے باہر بھی پھیلے گی پہلے یہاں ہم اس کا عملی نمونہ دکھانا چاہتے ہیں اور اس کی بنیاد پر باقی پاکستان کے لوگوں کو ساتھ ملائیں گے جب ہم موڈل نہ دکھائیں تو کس بنیاد پر دنیا کو ساتھ ملائیں گے ملاکن ڈیویجن کی حیثیت جدہ ہے لیکن آپ نے اتنے عرصے جدوجہت کی لیکن ہم نے دیکھا کہ ملاکن ڈیویجن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی جیسا معاملہ باقی پاکستان میں تھا اب بھی ویسا ہی ہے تو آپ اس سے کیا یہ نتیجہ نہیں نکالتے کہ یہ جو آپ کا اپنایا ہوا رستہ ہے شاید اس میں کچھ خامی ہیں یا کمی ہیں ملاکن ڈیویجن میں آٹھ ازلہ ہیں سب میں عدالتوں سے جیج کا بورٹ ہٹ گیا ہے اور کازی کا بورٹ لگ گیا ہے باقی ملک میں ایسا نہیں ہے سارے قبانین غیر اسلامی ہیں بہت سارے غیر اسلامی ٹیکس باقی ملک میں وصول کیے جاتے ہیں لیکن ملاکن ڈیویجن میں وہ نافذ نہیں اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے کہ ہم کوشش کے ذریعے اپنی مقصرت کروائیں نہ کہ ہم عملن شریعت نافذ کرلیں بہت سارے انبیاء نے بھی عملن شریعت نافذ نہیں کی لیکن باقی پاکستان میں بھی اگر ہم عدالتوں کے اوپر سے جیجوں کے بورٹ ہٹا دیں اور اس پر کازی کے بورٹ لگ جائیں تو کیا شریعت نافذ ہو جائے کازی کے بورٹ لگانے سے ہم نے شریعت کی بنیاد رکھ دی اب اس پر تعمیر کی ضرورت ہے بنیاد فرہم ہو گیا ہے اور اب اس پر دیوار تعمیر کرنے کی ضرورت ہے باقی ملک میں تو یہ بنیاد ہی موجود نہیں لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں حضور نے بھی جب شریعت نافذ کیا تو انہوں نے پہلے لوگوں کی تربیت کی ان کے عمال کو اور افکار کو سوارا اس کے بعد خود بخود شریعت نافذ ہو گئی لیکن آپ جو اوپر سے نظام تبدیل کر کے یا عدالتی نظام کو تربیت آپ اوپر سے شریعت لانا چاہتے ہیں تو کیا یہ طریقہ درست ہے اس کی بجائے یہ درست نہیں ہوگا کہ افراد پر کام کیا جائے ہم افراد کی تربیت اور اصلاح بھی کر رہے ہیں اور حکومت کی بھی ہم بھی دونوں کام کر رہے ہیں اچھا ایک یہ ہے کہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں خاضی صاحب بھی شریعت مانگتے ہیں مولانا فضل الرامان صاحب بھی شریعت مانتے ہیں دیگر لوگ بھی شریعت مانتے ہیں آپ ان سب کے ساتھ مل کے اکٹے کیوں جدد جہد نہیں ہیں وہ جمہوریت میں شریعت ڈھونڈ رہے ہیں جمہوریت شریعت کی زد ہے ان کا ساتھ دینا فضول ہے نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ شریعت کے مخالف ہے جی ہاں جمہوریت شریعت کی زد ہے دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے اس کی کیا دلیل ہے کیوں یعنی ہم تو یہ کہتے ہیں اور ہمارے بیشتر علماء اکرام بھی یہ کہتے ہیں کہ اسلام خود شورائی نظام کا درس دیتا ہے وہ امرہم شورہ بینہم کے تحت جو ہے وہ حکومت ہی اسلامی کے علاجہ سکتی ہے جو کہ عوام کی مرضی سے بنے تو اب جمہوریت میں بھی عوام کی مرضی سے حکومت بنتی ہے تو یوں تو وہ شریعت سے موافق نظر آتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ وہ شریعت کی زد ہیں اسلام میں شورہ عالمین بالغان اور آزاد لوگوں کی ہوتی ہے لیکن جمہوریت میں مرد عورت اور ہر مسلم و غیر مسلم برابر ہے یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ شریعت کی رو سے مرد اور عورت جو ہے وہ برابر نہیں ہیں فاسق و فاجر صالح اور غیر صالح برابر نہیں ہوتا لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا یہ تو اللہ ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون فاسد ہے کون فاجر ہے کون منافق ہے کون صحیح مسلمان ہے کون مومن ہے اس کا پیمانہ کیا ہوگا کہ ہم یہ تعیون کرے کہ یہ صحیح مسلمان ہیں اور یہ غلط مسلمان ہیں شریعت محمدی میزان ہے نا اس پر تو تو لیں گے لیکن قاضی کون ہوگا یعنی یہ فیصلہ اگر اللہ یہ فیصلہ کرے تو دلوں کا حال تو جانتا ہے تو انسان کس طرح یہ فیصلہ کرسے قرآن کا حکم ہے کہ جو دین کے مخالف ہے وہ فاسق ہے اور جو دین کے برابر ہے وہ صالح ہے دین کے برابر کا بھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی داڑی بھی ضروری نہیں ہے فرض نہیں ہے پگڑی بھی ضروری نہیں ہے فرض نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان کے معاملات ٹھیک ہوں وہ نماز پڑھ رہا ہو وہ اللہ پہ یقین ایمان رکھتا ہو وہ زکاة دے رہا ہو تو وہ اور قرآن کی اس آیت کی اس کو دلیل بھی دیتے ہیں فَإِنَ قَامَ الصَّلَاةَ وَعَتَا وَزَكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کا معیار یہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بندے کے صحیح مسلمان ہونے کے لیے کیا چیزیں ہونی چاہیے شریعت کی دو اقسام ہیں ایک انفرادی توان جو انسان کے اپنے اختیار میں ہو دوسری اجتماعی شریعت وہ ہے جو حکومت ہی عمل میں لاسکتی ہے اس لیے اتفاق ضروری ہے جو کوئی اتفاق نہ کرے وہ معافی اور بری الزمہ نہیں ہو سکتا جبکہ جمہوریت میں باپ بیٹا اور استاد شاگرد ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں میں نے پشتو زبان میں کتاب لکھی ہے وہ آپ دیکھ لیں اس میں سب سوالوں کے جواب موجود ہیں تو اب بھی آپ جو کسی زمانے میں جمہوریت کو کفر قرار دیتے تھے تو اب بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کفر ہے جمہوریت کفر ہے اسے کفار نے اجات کیا ہے دنیا میں جمہوریت کا پہلا مددی امریکہ ہے دنیا اور بالخصوص پاکستان میں اگر جمہوریت میں ذرہ بھر اسلام ہوتا تو امریکی صدر کبھی جمہوریت نہ مانگتا لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دنیا میں پہلی جمہوری ریاست عوام کی مرضی سے وہ تو خلقہ راشدین کی اور حضور کے دور میں قائم ہوئی تھی اس زمانے میں شورا پر کام کر رہا تھا جس میں نص موجود نہ تھا امیر کے لیے شورا تھا قانون بنانے کے لیے نہیں ان کا شورا تو قانون کے لیے ہے باطل کے ساتھی زیادہ ہیں اس لیے جمہوریت کے ذریعے خوان و خان باطل غالب ہوگی لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بوش کی جمہوریت ہے اس میں حاکمیت اللہ تعالیٰ کو حاصل نہیں ہے لیکن پاکستان کے اندر جو جمہوریت ہے آئین میں یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ حاکمیت اللہ کے پاس ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس لیے یہ اسلامی اور شریع وصولوں کے مطابق ہے امریکہ اور پاکستان میں حاکمیت اکثریت کی ہے اور اللہ پاک کی نہیں ہے عددی لحاظ سے جس کی اکثریت ہو اس کی حاکمیت ہوگی ہندوستان میں اور امریکہ میں بھی ایسا ہی ہے اللہ کی حاکمیت نہیں ہے جہاں تک کسی تحریر میں لکھنے کا تعلق ہے تو اس طرح تو قرآن بھی دنیا میں موجود ہے لیکن کوئی اس پر عمل نہیں کر رہا اس کی بجائے کہ اگر جنہوریت کو تفر قرار دیا جائے اس کی بجائے بہتر یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو آئین ہے جو قانون ہے اس پر عمل درامت کیلئے جدو جہد کی جائے قرآن و حدیث موجود ہیں تو آئین کی کیا ضرورت ہے اس کی پابندی ہونی چاہیے پاکستان کی حکومت تو خود ساختہ ہے کسی کی بنائی ہوئی نہیں لیکن قرآن و حدیث میں تو صرف بنیادی اصول دیئے گئے ہیں جدید دور کے مطابق اس کیلئے اجتہات کے ذریعے کیا ایک نظام وزا نہیں کرنا پڑے گا نظام وزا نہیں کروگے البتہ نظام کا طریقہ وزا کروگے تو مثلا جہاد کے ازباب اب بدل گئے ہیں ازباب بدلتے رہتے ہیں لیکن جہاد نہیں کروگے ہیں علامہ ساجد میر مولانا سامیو الحق تو کیا یہ سب لوگ کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں یہ سب کفر کا کام کر رہے ہیں جمہوریت کفر ہے سب یہ کر رہے ہیں میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑتا ان سب کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑتا یہ لوگ جمہوریت کو اسلام قرار دیتے ہیں اگر انہوں نے جمہوریت کو کفر قرار دیا تو پھر میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں گا لیکن جب تک اسے اسلام قرار دیں گے دوسرا طریقہ تو پھر یہ رہ جاتا ہے دنیا میں مرویجہ دو طریقے ہیں یا ووٹ کا جمہوریت کا ہے آپ اس کو کفر قرار دیتے ہیں دوسرا طریقہ پھر تلوار بندوق اور طاقت کے استعمال کا ہے یہ دونوں طریقے میرے طریقے نہیں شریعت کا طریقہ اتفاق بائیکارٹ اور رد باطل کا طریقہ ہے یعنی تیسرا طریقہ وہی ہے جو آپ تجویز کر رہے ہیں اتفاق باطل کا بائیکارٹ اور منکر کی تردید اس کے علاوہ شریعت کے قیام کا کوئی طریقہ نہیں ہے اگر جمہوریت کفر ہے تو کیا پھر جو ہے یہ عامریت جو ہے کبھی بربیز مشرب صاحب کی کبھی جنرل زیوالحق صاحب کی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ شریعت کے مطلب ہے میں نے سیاست الانبیاء نامی کتاب لکھی ہے اس میں سب باتیں ہیں عامریت بھی کفر ہے جمہوریت بھی کفر ہے جبکہ شورائی شریعت صحیح نظام ہے ان کی حکومتوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ جب کوئی فوجی جنرل وہ حکومت پر قبضہ کر لیتا ہے شریعت مخالف ہر حکومت کفر ہے صحیح شریعت قائم ہو تو پھر صحیح ہی ہوتی ہے یہ اشخاص کی بات نہیں عمل کا معاملہ ہے یہ توقع آپ کر سکتے ہیں کہ کیا اس طرح کے کسی فرد سے کہ وہ شریعت نافذ کر سکیں گے یا کر سکتے ہیں اگر وہ کرنا چاہیں اللہ مہربان ہو جائے تو ہو سکتا ہے مہربان صاحب آپ لوگ ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ صرف زیادہ زور اس پہ دے رہے ہیں کہ عدالتی نظام کو تبدیل کر دیا جائے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کا معاشرت کا نظام ہے آپ کی سیاست کا نظام ہے آپ کی معیشت کا نظام ہے آپ کا تعلیم نظام ہے معاشرت یہ سب چیزیں جب تک اسلامی خطوط پر استوار نہ ہوں تو تب تک صرف عدالتی نظام کے ذریعے آپ شریعت نافذ نہیں کر سکتے ہیں یا اگر آپ عدالتوں میں وہ شریعت قانون نافذ کریں گے بھی تو اس کو شریعت نہیں کہا جائے گا آپ صرف عدالتی نظام پہ اسرار کیوں کرتے ہیں اور کیا عدالتوں میں شریعت کی بالادستی قائم ہونے سے کیا شریعت نافذ ہو جائے گی پوری سوسائیٹی میں دو وجوہات ہیں معیشت اور معاشرت کی اصلاح کا ذریعہ عدالت بنے گا قاضی شریعت کے مطابق فیصلہ کرے گا حضام عدالت شریع نہ ہو تو شریعت نافذ نہیں ہو سکتی دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ پر فیصلہ کرنا کفر ہے باقی چیزیں اگر نہ ہو تو وہ گناہ ہے کفر سے انسان بچ جائے تو گناہ توبہ استغفار کے ذریعے معاف ہو سکتا ہے معیشت معاشرت اسلام کے مطابق نہ ہو تو وہ گناہ ہیں اور عدالت شریعت کے مطابق نہ ہو تو یہ کفر ہے اس وقت سعودی عرب میں زیادہ تر عدالتوں کے اندر جو ہے فیصلے وہ شریعت کے مطابق کیے جاتے ہیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب میں اس وقت اسلامی نظام قائم ہے سعودی عرب میں اسلامی نظام نہیں ہے وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نظام کی بنیاد قرآن و حدیث پر استعوار نہیں اپنی حکومت کی بقا کے لیے انہوں نے چند باتیں شریعت کی پکڑی ہیں باقی سب نظام غلط ہے اور ایران میں جو سسٹم رائج ہے اس کے بارے میں آپ کے کرتے ہیں وہاں بھی شریع نظام نہیں صرف کابل میں طالبان کے دور میں شریعت تھی یعنی جو طالبان کی حکومتی ہے اس وقت عجب منظم صاحب کچھ لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی مولانا صوفی محمد صاحب نے امریکیوں کی طاقت کا اور نیٹو کی طاقت کا صحیح اندازہ نہیں کیا اور وہ دیر سے سواد سے یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو لے کے افغانستان جہاد کے لیے چلے گئے جس کے نتیجے میں سینکروں لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہزاروں کی تعداد میں شمالی اتحاد یا پر نیٹو فورسز کی قید میں چلے گئے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ان لوگوں کے ساتھ اس کے لیے دنیا میں بھی مولانا صاحب ذمہ دار ہیں اور قیامت میں بھی ان کو ذمہ دار قرار دیا جائے گا آپ اس اقدام کی کیا توجیح پیش کرتے ہیں ہاں ذمہ داری اللہ پاک کی ہے وہاں دفاعی جہاد کے لیے شرائط نہیں ہیں اگر دفاعی جہاد میں مال و دولت دھر بار سب کچھ اس میں ختم ہو جائے تو ہی معافی ہوگی نہیں تو یہ کہ وہ پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ ایک تو گئے کیوں کیونکہ اس وقت میں لا عمر کہہ رہے تھے کہ ہمیں افرادی خوت کی ضرورت نہیں ہے اور پھر جب آپ جا چکے تھے تو امریکہ کی شکست بغیر ابھی جب ان کو شکست نہیں ہوئی یہ تو پھر آپ واپس کیوں لوٹے اس میں ملہ عمر کی اجازت ضروری نہیں تھی دفاعی جہاد میں تو بی بی کے لیے شہر کی اجازت ضروری نہیں ہوتی جبکہ ہم طالبان حکومت کی سکوت کے بعد ان کے کہنے پر پاکستان واپس لوٹے ان کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت ختم ہوئی خود ہم روپوش ہو رہے ہیں اس لیے آپ لوگ واپس جائیں یعنی یہ آپ لوگوں کو ملہ عمر نے یا طالبان کرے ہموں نے بتایا تھا کہ آپ کو واپس جائیں ان کے وزیر سرحدات نے کہا تھا مرحب صاحب یہ جو کشمیری مسلمان ہیں وہ بھی اپنی آزادی کے لیے جد جہد کر رہے ہیں اور وہ بھی کشمیر میں شریعت کا نفاظ چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ کشمیریوں کی مدد کیلئے کشمیر کیوں نہیں جاتے کیوں کیوں کہ اس پہ ہمارا دعویٰ بھی ہے کہ وہ ہمارے ملک کا حصہ ہے فرض این اس لیے نہیں ہے کہ کشمیری شریعت نہیں مانگتے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا بطن آزاد کر رہے ہیں تو یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کشمیر میں جو جہاد ہے وہ پاکستانی مسلمانوں پر فرض این نہیں ہے ہم نے ان سے یہ نہیں سنا ہے کہ ہم شریعت چاہتے ہیں کشمیری کہتے ہیں ہم پاکستان سے ملنا چاہتے ہیں اور پاکستانی کہتے ہیں کشمیر پاکستان کی شہرہ ہے شریعت کا ذکر نہیں ہے شاید خبر اپنیشتا تو پھر اس حساب سے تو پانی اکیوانی مہد اولی تفارزان مشتقل خبر مجموعہ تو ورنے اور یہ جو اس وقت ہمارے ملک کے مختلف علاقوں میں مسلح جد جہد جاری ہے وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر شریعت کا نفاظ چاہتے ہیں مختلف ناموں سے وہ وزیرستان سے لے کے باجہ ورد تک اور پھر ملک کے دیگر خطوں میں بھی اس طرح کی تو ان کی اس جدوجہد کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا وہ شریعت کے موافق ہیں شریعت کے طریقے تین ہیں اتفاق یا بائیکارٹ اور برات یہ طریقہ ٹھیک نہیں جو پاکستانی عسکریت پسندوں میں اپنا رکھا ہے اس کے علاوہ کوئی طریقہ بھی یعنی یہ طریقے مناسب نہیں ہیں جی ہاں اچھا محمد صاحب کچھ لوگ پاکستان کے اندر ایک بحث یہ بھی چلتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ضروری ہے علماء کیلئے فرض ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں علماء کا اصل کام جو ہے وہ دعوت و انذار ہے اور وہ جب سیاست میں ملوث ہوتے ہیں تو اس سے دین کی بدنامی ہوتی ہے اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے کیا علماء کرام کو سیاست کرنی چاہیے یا نہیں سیاست دو قسم کی ہے ایک شرعی سیاست دوسرا ظالمانہ اور غیر شرعی سیاست پاکستان میں جمہوریت غیر شرعی ہے جو لوگ جمہوریت والی سیاست کر رہے ہیں ان سے شریعت کے نفاظ کی توقع نہیں کی جا سکتی یہ ٹھیک نہیں ہے نہیں سیاست جو ہے علماء کے لئے ممنوع ہے یا نہیں یعنی کچھ لوگ ہم کچھ علماء سے سنتے ہیں کہ جی کانت بنو اسرائیل تسوس ہم الانبیاء کہ یہ جو ہے انبیاء کا پیشہ ہے کچھ علماء اکرام سے ہم یہ سنتے ہیں کہ نہیں علماء کا اصل کام جو ہے وہ دعوت و انذار ہے اور وہ کہتے ہیں نہ ملک کے لئے نہ عوام کے لئے آپ کی رائے کیا ہے اور علماء کی سیاست کے بارے میں آپ کا تجربہ اور مشاہدہ کیا بتایا خلپہ راجدین کی سیاست شریعت تھی اس سے قبل کفار کی سیاست غیر شریعت تھی وہ نمرود اور فیرون کی سیاست تھی جمہوریت اور فیرونیت ایک جیسا کفر ہے یہ غیر شریعت سیاست ہے اور علماء کو زید نہیں دیتا کہ وہ یہ سیاست کرے عالم صرف شریعت اور عادلانہ سیاست کرے گا شریعت سیاست کا راستہ وہی ہے یعنی اتفاق بائیکارڈ اور برات حکمت عملی کے تحت ہمیں دو گروپوں میں تقسیم کیا ایسیم کیا ایسیم کیا ہر پی کشام ساتھ بجے صرف جیو سوپر پہ منصر صرف اس وقت کی حالات ہمیں بتائیے اس کے بعد آپ جیل چلے گئے اور ابھی آپ کی رہائی ہوئی ہے کہ جب آپ لوگ افغانستان گئے تو اس وقت افغانستان میں کیسے حالات سے آپ کو واسطہ پڑا کہاں آپ لوگ گئے وہاں آپ کے ساتھیوں کو کس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اس وقت پوری دنیا افغانستان پر حملہ آور ہوئی اور جو مسلمان تھے انہوں نے بھی امریکہ کا ساتھ دیا اس لیے ہم بھی طالبان کی مدد کرنے کو گئے تھے کیونکہ تمام کفار افغانستان کے خلاف متفق ہو گئے تھے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں سے جب گئے افغانستان کے اندر تو کس صوبے میں گئے کس مقام کے پاس گئے کس طرح کی حالات کا وہاں پہ آپ کو سامنا کرنا پڑا ہم نے پہلے گورنر جلال آباد کو خط لکھا انہوں نے جوابی خط دیجا کہ ہم شریعت کی دفاع کر رہے ہیں اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہیں تو آئیں ان کے یہ خط آج بھی ہمارے پاس ہیں جیوں ہم روانہ ہوئے وہاں جا کر اغغانستان میں طالبان نے حکمت عملی کے تحت ہمیں دو گروپوں میں تقسیم کیا اور مختلف علاقوں میں تائنات کیا آپ کا کیا اندازہ ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ وہاں پہ جہاد پہ گھئے تھے ان میں کسنی لوگ شہید ہو گئے ہیں خاص مقدار نہیں معلوم اس سلسلے میں ہم نے پوسٹر چھاپ دیا ہیں میرا خیال میں پانچ سو کے قریب ہوں گے یعنی پانچ سو کے لگ بہوں گے سانگ بہوں گے ہاں ایسے ہی ہوں گے محبوب صاحب یہ بتائیے کہ ابھی آپ کے یہ جو نظریات ہیں کچھ تو کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نے خود بھی شروع میں انتخابات میں بھی حصہ لیا تھا ڈسٹر کونسل کے ممبر بھی منتخب ہوئے تھے لیکن جب جماعت اسلامی کے ساتھ اختلافات پیدا ہو گئے تو انہوں نے پھر یہ دوسرے رستے کا انتخاب کیا اور اپنے لئے یہ تحریک بنائی اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے جب حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے جا رہے تھے تو وہ اسلام لے آیا اور اللہ نے انہیں ماف کیا پہلے میں بھی گناہ کر رہا تھا اللہ ماف کرے اور یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اصل معاملہ جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ مدرسے کا تنازع آئے مدرسے کا تنازع بعد میں آیا ہماری تحریک کو انیس سال ہو گئے اور مدرسے کا تنازع پانچ سال پہلے پیدا ہوا تھا اچھا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ جی مولانا صاحب ایم ایم ای کی حکومت نے تو آپ کو اندر رکھا جیل کے اندر اس کے بعد جب اب سیکلر جماعت عوامی نشنل پارٹی کی حکومت آگئی تو آپ کو انہوں نے ریلیز کیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید حکومت کے ساتھ کوئی ڈیل ہوئی ہے اگر میں نے باتشیت کی ہو یا کسی دستہ ویس پر دستخت کی ہو تو ڈیل کا امکان نظر آئے گا لیکن جب میں نے دونوں کام نہیں کی تو پھر ڈیل کہاں ہو سکتا ہے اب میں دونوں فریق یعنی ایم ایم اے اور اے ان پی کی غیبت کرتا ہوں اور نہ ان کی تعریف تقدیر نے مجھے گرفتار کروایا تھا اور تقدیر نے رہائی دلوائی نہیں لیکن اس حوالے سے کیا ہے ان کے ساتھ کوئی آپ کی رہائی سے پہلے کوئی گفتگو کوئی بات چیت کوئی اس طرح کی باتیں نہیں ملنے کچھ بھی نہیں جی جب میں آ رہا تھا تو الویدہ کہنے کے لیے ان سے صرف ہاتھ ملایا وہ کہہ رہے تھے ہم نے تمہیں رہا کر دیا ہمیں دعائیں دیا کرو آپ کی جو تنظیم ہے آپ کی دورانِ اسیری میں اس پہ پابندی لگائی گئی تھی مرکزی حکومت کی طرف سے یہ بتائیے کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے کیا وہ پابندی ہٹا دی گئی ہے یا کہ وہ پابندی اب بھی برقرار ہے اب آپ لوگ کس نام یا کس جنڑے تلے ہماری تحریف بحال ہے پہلے کی طرح چل رہی ہے شریعت کے حوالے سے ہم پابندی نہیں منتے اس پہ ابھی کوئی پابندی نہیں ہے جی ہاں اور آپ اسی طرح اپنا سٹرگل جاری رکھیں جی ہاں حضرت محمد صاحب اس وقت ایک بڑا مسئلہ درپیش ہے پوری امت کو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تحزیبوں کی اتصادوں کی طرف بڑھ رہی ہیں تو اس حوالے سے ذائر بات ہے اب دنیا جو ہے ایک چھوٹا سا گاؤں بن گیا ہے مختلف ذرائع کی وجہ سے رابطہ اتنا آسان ہو گیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو یہود اور نسوارہ ہیں یہ جو مغربی ممالک ہیں ان کے ساتھ ہماری کسی صورت میں بھی دوستی نہیں ہو سکتی لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان کے ساتھ مقالمہ اور تبادل خیال کے ذریعے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور ان کو جو ہے اسلام اور دین کی دعوت جو پہنچا سکتے ہیں اس حوالے سے آپ کا کیا نفتہ نظر ہے شریعت محمدی قائم ہو تو دوستی نہیں کرو گے اب تو پورا نظام کفر کا ہے تو اس میں سب ایک جیسے ہیں کسی بحث کی ضرورت نہیں سب ایک دین پر عمل پیرا ہیں دوستی کریں یا نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا یہودوں میں سارا ممالک سب گمراہ ہیں سب غیر اسلامی ہیں تو ان سے دوستی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نہیں تو اس وقت کیا یہ سب ایک کیٹیگری میں آتے ہیں جی ہاں ایک جیسے ہیں ایک انکار کرتا ہے دوسرا نہیں کرتا فرض کریں ایک مولوی ہے وہ بھی ڈاکے ڈالے اور ڈاکو بھی تو دونوں ایک ہی جیسے ہوئے نا اچھا مجھے کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ فروعی مسائل پر زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ داڑی پگڑی جب آپ نے کسی وقت میں ملاکن کا کنٹرول سنبھالا تو آپ لوگوں نے ٹریفیک کے لیے جو ہے وہ سائیڈ چینج کر دیا کہ آپ جو ہے رائٹ دائیں ہاتھ سے جو ہے ڈرائیون ہوگی اس کی کیا وجہ ہے اور کیا توجیہ آپ اس کی پیش کرتے ہیں داڑھی کے بارے میں اس وقت ہم نے کچھ نہیں کیا داڑھی کی بات آپ کی ہے صحابہ کی طرز پر زندگی لانے کے لیے ہم داڑھی رکھنے پر زور دیتے ہیں اور تربیت دیتے ہیں جبکہ روڈ کی گاڑیوں کی بات ہم نے نہیں کی اچھا یہ بتائیے کہ یہ داڑھی اور پگڑی اور یہ چیزیں جو ہیں یہ اگر آپ کو اختیار ملا یا شریعت قائم ہو گئی تو کیا یہ تلقین کے ذریعے لوگوں سے یہ رکھوائی جائیں گی یا اس کی لیے جو ہے طاقت کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے شریعت کی روح سے جو حدود ہیں انہیں طاقت کے ذریعے نافذ کیا جائے گا اگر ایسا ممکن نہ ہو تو زبانی ترغیب بھی جا سکتی ہے یعنی لیکن شریعت کے نفاظ سے پہلے کیا ایک فرد یا ایک گروہ یا ایک مذہبی دھڑا جو ہے وہ اس طرح کے کاموں کے لیے طاقت کا استعمال کر سکتی ہے نہیں کل وقت شریعت میں اجازت نہیں ہے کیونکہ جب تک حکومت شریع نہ ہو طاقت استعمال کرنا منع ہے کچھ لوگ ہمارے ملک میں فواہش و منکرات کو روکنے کے لیے مختلف مذہبی جماعتیں ہیں تنظیمیں ہیں وہ طاقت کا استعمال کرتے ہیں ان کے طاقت کے اس استعمال کے عمل کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کیا شریعت کے نفاظ سے پہلے اور اسلامی حکومت کے قیام سے پہلے ان کو شریعت اور یا ہمارا دین جو ہے وہ اس طرح کی سرگرمیوں کی اجازت دیتا ہے شریعت قائم نہ ہو تو منکرات کو بلجبر روکنا شریعت میں منع کیا ہے تب تک صرف نصیت کی جائے اور دعوت دی جائے گی مسلمان صرف اس پر معمور ہیں اس سے پہلے آپ طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ من را منکم منکر فالیغیر بیدی فائل اس حدیث کی تشریح پر آپ کس طرح کریں گے اس حدیث کا پہلا جز حکومت سے متعلق ہے حکومت منع کرتی ہے جبکہ عالم زبان کے ذریعے روک سکتا ہے اور جب حاکم یا عالم نہ ہو اور عام مسلمان ہو تو وہ اسے صرف دل میں برا جانے اس سے بھی شرعی تقاضی پورا کر لیتا ہے منع صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت ہم ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں پورا پاکستان پورا یہ خبتہ جو ہے تو ان حالات میں آپ پاکستانی مسلمانوں کو کیا نصیت کرنا چاہیں گے اپنے پیروکاروں کو کیا نصیت کرنا چاہیں گے ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جی ہاں تاہم انفرادی اصلاح دین کے ذریعے تفاق کی کوشش اور باطل کے بائیکار کے بغیر نجات کا رستہ نہیں اس وقت پاکستان کی آپ کو کیا حیثیت نظر آتی ہے یہ جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں کہ فلان جگہ دار الحرب ہے اور فلان جگہ دار الحجرت ہے فلان جگہ دار اسلام ہے تو اس وقت پاکستان کو آپ کس کیٹیگری میں شامل کرنا چاہیں اس وقت پوری دنیا میں دار اسلام نہیں ہے یہاں پاکستان اسلام نہیں ہے اسلام اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے حدود کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں پوری دنیا میں ایسا ہے کہ اللہ کے حدود آزاد نہیں اور انسان کے حدود آزاد ہیں اسلام دار ٹھول نہیں اس حوالے سے بھی میں آپ کا نکتہ نظر جاننے کی کوشش کروں گا اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ دیر میں سواد میں مختلف جگوں پر جو لڑکیوں کی سکول ہیں شریعت موجود ہو تو لڑکیوں کے تعلیم کی اجازت نہیں ہے نہیں لیکن اس وقت یہ جو ہمارے اب شریعت نہیں ہے لیکن جبرہ میں سے منع کرنا بھی منع ہے نہیں لیکن اگر اسات ازا وہ بھی خواتین ہوں ان کے لئے پردے کا احتمام کیا گیا ہو تو اس صورت میں بھی کیا خواتین کی تعلیم جو جائز نہیں موجودہ حالات میں شریعت پردے کا امکان نہیں ہر جگہ مرد موجود ہیں جگہ جگہ مرد خواتین اکھٹے پھر رہے ہیں اب دینی مدارس ہوں یا سکول ان میں پردے اور ہجاب ممکن نہیں نہیں لیکن جامعہ حفظہ اور اس طرح کی دینی مدارس ہیں جہاں پہ صرف خواتین کے لئے انت میں نے کسی تعلیم ادارے کا نام نہیں لیا لیکن جہاں ہجاب ممکن نہ ہو اس کی اجازت نہیں لیکن یہ حضور کی ہدایت ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کا فرض ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پاس اندھے صحابی آئے آپ نے بیویوں کو پردے کا حکم دے دیا بیویوں نے کہا ہمیں تو نہیں دیکھ سکتے آپ نے کہا وہ آپ کو نہ دیکھ سکتا ہو تب بھی آپ کا پردہ نہ کرنا حرام ہے اگر پردے میں ہوں تب بھی نہیں جی نہیں جا سکتی ہے پھر یہ سوال آتا ہے کہ کیا ایک خاتون مریض کے لئے کیا مرد ڈاکٹر کے پاس جانا جو ہے یہ جائز ہیں مناسب ہیں بس حج کے علاوہ عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں لیکن آپ جب یہ کہتے ہیں کہ نئی لڑکیوں کو باہر نہیں کرنا چاہیے ان کو دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے تو ظاہری بات ہے پھر خواتین اس پر مجبور ہو گی کہ مرد ڈاکٹر کے پاس آئے اس سے بہتر کیا یہ نہیں ہوگا کہ وہ خواتین یا لڑکیاں دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے تاکہ مستقبل میں پھر خواتین کا علاج کر لیں بیماری حالت استرار ہے جیسے شراب پینا اور خنزیر کا گوشت کھانا موت سے بچنے کے لیے حضر ضرورت اس کی اجازت ہے لیکن انسان اس کی خواہش نہیں کرے گا بہت شکریہ مولانا شکریہ